اب وہ کونسے چاہ رہے گے دیکھئے پہلے بات سمجھ لیئے کیونکہ وقت میں دودھ ہے ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آگئی ہرچے بعد آباد اب نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے نہ آگے نہ پیچھے قبول کر لینا ہے بس یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے کردار کی طاقت ہے حوصلہ ہے مسابرت ہے مقاومت ہے ایک لوگ وہ یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا وہ چلے تو چلے نہیں چلے وہی تو چلنا مجھ پر تو حق باتیں ہوگی ہے بھات خطر ہوگی ہے اب کوئی مفاد کوئی چودرہ ہٹ کوئی حیثیت اس کو نہ اندیشہ کہو جائے اس کو نہ خطرہ ہو جائے جیسے وہ نیران کے عیسائیو پر وفد آیا تھا تو دو بھائی تھے ٹاپ کے ان کے بڑے اسقف تو وہ جب حضور نے مباحلے کا چیلنج دیا تو پھر بھاگ گیا رات راتوں رات چلے گئے برنہ ستر افراد کا نیران کے مفاد آیا تھا واپسی پر ایک بھائی چھوٹے بھائی کے ایک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی ہلاک ہو جائے وہ دور والا برنہ نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے کہا محمد کو معاتللہ مت کہنا یہ وہ تو نبی ہے انہوں نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں تو میں لگے دیکھو ہمیں قیسر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی بڑی مراعب دے رکھی ہماری بڑی حیثیت ہے اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے اب تو اب یہ یہ انداز اور ہے ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں کوئی اور ہے کہ نہیں ہے کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے کیا امکانات ہیں کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں کامیابی کے کتنے فیصد امکانات کچھ نہیں حق ہے اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے اور پھر حرچے بعدہ بعد یہ حرچے بعدہ بعد جو کہتے ہیں کیا ہے یہ صرف شیئر ہے حرچے بعدہ بعد ماں کشتی درابند آختیں ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے یہ کہہ رہے گی تو ہم کہہ رہے گی total identification with a cause کسی مقصد کے لیے کسی نصور عین کے لیے total identification یہ ایک طرح کے لوگ پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا پسے بھی حمد میں بھی کبھی زیادہ نہیں لیکن وہ دیکھتے درہ کچھ اور بھی لوگ چلیں ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے آگے جا دو چار آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حسنہ ہو جاتے ہیں یہ چلنا ہے اور بھی چلنا ہے جیسے آپ کہتے ہیں uncharted seas ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جیسے بھارے پتہ نہیں ہوتا چٹانے ہیں کیا ہے وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقصے اسی کے مطابق جہاں چلتے ہیں دردر تر جائیں گے کیا پتہ زیر زمین جویں چٹانے ہیں تو بھاگے کیا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ لوگ ذرا جھچکتے ہیں کھڑے رہتے ہیں سوچتے ہیں لیکن جب یہ اصحاب قرنولون جب بیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اب ان کی بھی حمد جو ہے آتی بھی ٹھیک ہے انہوں نے تلانگ لگا دی ہم بھی لگا دی لیکن ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ ان میں تھوڑا اسی تاقریب تو ہو جاتی ہے تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے کچھ اور بھی ہوں میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو بائیں بھی چلنے والا ہو جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہیں یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے کم دور آدمی نہ کھڑا ہو اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی ایک ہے حق کی پیروی آگے کوئی نہیں نظر آرہا لیکن حق حق ہے قبول کیا بس تو ان کو کہا وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَلْاِنْسَابِ پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انساب اب اس میں دیکھیں زمانی ایک وار سے تو دس سال کا فرق ہے انساب میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکیہ کے پہلے مسلمان کے دس سال بار نہیں ماننا ہے دعوت نہیں موجودی تھی وہ تو جو عام الحسن ہے دس ماہ سال حضور کا جب بیست کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ سات آدمی خضلت کے ایمان لائے ہیں پھر وہاں پر لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آنکھ کی طرح پہل گئے نتیہ یہ ہے کہ یسرب کہلاتا تھا اب وہ مدینہ تنبی بن گیا مدینہ بن گیا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ انساب میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئے فور کبول کبھی ہے وہ صحابِقُونَ الْاوَّلُونَ میں سے بھی ہے چاہے ابو بکر صلی اللہ دس سال جنیئر ہوں گے دیکھیں یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے احتباط سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا فورم حاضر وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجْرِينَ وَالْأَنسَارِ یہ صحابِقُونَ الْاوَّلُونَ مُحَاجْرِينَ میں بھی ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی انہوں نے پورے دل کے ساتھ پھر ان کی وہ کرتا رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں آگے چلنے والوں پر جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں بہت ان کے رتبے ہیں سوا لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خنوص کے ساتھ چلنے والے صحیح چلنے والے پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے فرمایا رضی اللہ عنہ یہ دو کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا اللہ ان سے راضی ہو گیا وَرَضُ عَنْ اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی راضی بردائے رب جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا انہیں رضی اللہ عنہ وَأَرْضَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے انہیں راضی کر دے قیامت کے دن رضی اللہ عنہ وَأَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِیمٍ تَحْتِرَنْهَا خَالَدٍ بِنَ فِيهَا عَبَدَا اور ان کے لئے اس نے ایسے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذَالِكَ الْفَوْضُ الْعُصِيمِ یہ بہت بڑی کامیات اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی اللہ ہم رب نجعلنا منہ اے اللہ ہمیں بھی اس مقندس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق ہے کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فورم قبول کریں پھر کوئی پسو پیش نہ ہوگی پھر جیسے آپ کہتے ہیں درگنگ آف دی فیٹ لیے نہ ہوگی اب تیسری بات آئی ہے وَمِمْ مَنْحَوْ لَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنْعَفِقُونَ ارے مسلمانوں تمہارے ارد کے ارد جو لوگ ہیں اعراب ان میں منافق ہیں من اہل المدینہ اور مدینے والوں میں بھی ہیں نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت و تذکیہ سے اتنا فائدہ و تعلیم سطح نہیں پہنچتا تھا کبھی آگئے دیکھ لیا حضور کو مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم تربیت تذکیہ اس سے مستفید ہوئے تھے لہذا الاراب اشد و نفاق یہ قرآن